حضرت زلیخہ جب اسے پیار ہوا حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنا پیار ہوا اتنا پیار ہوا کہ اپنا حسن لٹا دیا اپنا مال اپنی دولت ساری لٹا دی حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کے اندر ان کی محبت کے اندر سب کچھ لٹا دیا یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ ان کے پاس ستر اونٹ وزن کے برابر ہیرے اور موتی تھے یعنی ان کے ہیرے اور موتی جو ان کی ملکیت میں تھے ان کا جو وزن تھا نا وہ ستر اونٹ اٹھا سکتے تھے کوئی دس پندرہ تولے نہیں تھا دس پندرہ تولے کی مالکہ نہیں تھی زلیخہ کا جو زیور تھا اور تھے بھی موتی ہیرے تھے ستر اونٹ اس کا وزن اٹھا سکتے تھے اتنا زیادہ تھا لیکن سب موتی اور سارے ہیرے اپنے محبوب کی محبت میں لٹا دیئے جو کوئی بات سناتا نہ کوئی کہہ دیتا نہ کہ کہی دیتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے کوئی کہہ دیتا نہ کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے یہ اپنا ہار گلے سے اتار کے اسے دے دیتی جو کہتا نہ کہ میں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا ہے یہ کیا کرتی ہار دے دیتی کسی کو موتی دے دیتی کسی کو کیا دے دیتی کسی کو کیا دے دیتی سارا مال سارا حسن لٹا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا اور یہاں تک کہ کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کا نام حضرت زلیخہ نے اپنی ہر چیز گھر کی ہر چیز اپنے تن کی ہر چیز کا نام یوسف رکھا ہوا تھا من جملہ عزیز یوسف کرد بود ہر چیز کا نام یوسف یوسف رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ جب آسمان کے ستاروں کو دیکھتی تھی کہتی تھی آسمان کا ہر ستارہ یوسف ہے یعنی کہ محبت غالب ہو گئی اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا محبت بڑھتی گئی یہاں تک کہ حضرت زلیخہ حضرت یوسف پر ایمان لے آئی پھر نکاح ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کا حسن تو قرآن بیان کرتا ہے کوئی چھوٹا مور تھوڑا حسن تو تھا نہیں تین مہینے خلقت رجی تے ویک یوسف کا نعانی تے جنا محمد عربی جٹھا اور رجی دو ہے جہانی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی اسلام لے آئی نکاح کے اندر جب داخل ہوئی نہ پھر ہوا کیا عبادت ریاضت اتنی کرتی اتنی کرتی دن کو بھی عبادت رات کو بھی عبادت اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن کہا ذلخہ مجھے بھی ٹیم دیا کرو دن کو بھی عبادت ریاضت رات کو بھی عبادت ریاضت یہ کیا ماجرہ ہے کہتی ٹھیک ہے آپ دن کو کہتے کہتی رات کو رات کو کہتے کہتی دن کو ٹیم دوں گی آ کے بلوں گی بیٹھوں گی آپ کے ساتھ لیکن عبادت کے اندر مست ہو جاتی ایک دن پھر آپ نے کہا کہ تو تو میری اتنی دیوانی تھی اتنی دیوانی تھی کہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تو ترستی تھی اور آج میں بلاتا ہوں تو آتی نہیں ہے جو جواب دیا نا وہ سننے کے قابل ہے تو ذلخہ نے کہا بات آپ کے ٹھیک ہے مجھے آپ سے محبت تھی پیار تھا لیکن اب میں حقیقت جان گئی ہوں اب مجھے معرفت مل چکی ہے اب میں یوسف سے بھی محبت کرتی ہوں لیکن محبت اس سے کرتی ہوں جو یوسف کا بھی خدا ہے جو یوسف کو بھی بنانے والا ہے سونی سورت تے آشک ہونا ایک قادی دانائی نیا صاحب بولے سونی سورت تے آشک ہونا ایک قادی دانائی آشک بن اس سونے دا جس اے سورت بنائی کہتی ہے اب مجھے نا محبت ہو گئی اپنے رب سے پیار ہو گیا ہے عشق ہو گیا ہے اللہ سے محبت ہو گئی ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے بنائے ہیں ہیرے جس نے یوسف کو بنایا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا ہو تَوِنَوَ ملحبت ہو گیا ہے